اعوذ باللہ السمیء العلی العظیم من الشیطان اللئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومول السقلین جد الحسن والغسین ابل قاسم محمد محمد وعلا اہل بیت القیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہم ولعنت اللہ علی آدائہم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان اللہ علیہ جوم الدین اللہمہ عذبہم عذاباً یستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا لما تقولونا ما لا تفعلون صلوات پر حضرات دو اعلانات سمان فرمالیں پہلہ اعلانت یہ ہے کہ چوبیس محرم کو اس سسلے کی آخری مجلس وقت کی پابندی کے ساتھ سات بجے شروع ہو جائے گی آپ ادرا سے مزارش ہے اللہ وقت کا خیال لگتے ہوئے آپ تشریف لائیں اور پچیس محرم کو شب میں وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک نو بجے میرے غریب خانے پر جو قدیم ترین مجلس منقب ہوتی ہے وہ انشاءاللہ منقب ہوگی پچیس محرم کو شب میں نو بجے پایٹنالے پر مزید محمولہ کے قریب میرے غریب خانے پر اور اس مجلس میں جناب قاضی اصد صاحب مرسیہ پیش کرمائیں گے آپ ادرا سے مزارش ہے اشیر فتر مائیں ایک باواد بلنس صلوات عدرات قول اور فعل کے عنوان پر گفتگو کا سسلہ آپ سے جاری ہے اس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ صف کی دوسری آیت ہے جس پہ خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ایک سلوات پر محمد الرسول اللہ ایک عام پیغام اس آیت کے ذریعے یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل کیا جائے ورنہ ایسی بات زبان سے نہ نکالی جائے جس پر عمل ممکن نہ ہو سلوات پر محمد الرسول اللہ یہ آیت مبارکہ جنگ احد میں نازل ہوئی سلوات پر محمد الرسول اللہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی کچھ تفصیلات جنگ احد کے سلسلے میں آپ کی خطبت میں ارز کروں گا اس کے آگے کچھ اور آیتیں بھی ہیں جن میں اہل بیت کی مدوسنہ بھی ہے آج عزیزوں ارض یہ کرنا ہے کہ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خطبت میں ارز کیا تھا کہ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کا قول اللہ کا قول ہے اور جن کا فعل اللہ کا فعل بس عزیزوں اس موضوع کے حوالے سے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جن بندوں کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے اور جن بندوں کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے انہی کو ہمارے عقیدے میں معصوم کہا جاتا ہے ایک صلوات پہا پہا بر محمد وعالی ایک صلوات کو حبا بر محمد وعالی جن کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے جن کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے انہی کو ہم معصوم کہتے ہیں انہی کو ہم امام کہتے ہیں انہی کو ہم اتباہ کرتے ہیں انہی کے ہم پیروی کرتے ہیں لیکن عزیزوں جب پیغمبری اسلام کی آنٹ بند ہونے کے بعد لوگوں نے اہل بیت کا حق غصب کر لیا مولا متقیان کو ان کے حق سے ظاہری طور پر محروم کرنے کی کوشش کی گئی اور اسے ممبر پر بٹھایا گیا جسے مسجد میں بھی بیٹھنے کا صریحہ نہ تھا اور اس کی خلافت کے لیے عجمہ کا قانون وضع کیا گیا اب جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا لیکن بہت توجہ کے سادات کی مجلس سنیا میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا جبکہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے سوہ لاکھ حاجیوں کے بیچ میں مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہازہ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تو ایک نظریہ یا یوں سمجھیں کہ ایک عقیدہ گڑھا گیا اور لوگوں کے درمیان رائج کیا گیا اور وہ عقیدہ آج تک لوگوں کے درمیان رائج ہے اور اس عقیدے کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کے لیے بڑی خوشیاری تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ اچھا لفظ ہے بڑی چالاکی سے ایک صلوات پر حیمر محمد وآلہ ایک جملے کو لوگوں کے بیچ میں پھیلایا گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ایک صلوات پر حیمر محمد وآلہ اب بظاہر یہ اتنا حسین اور خوبصورت سے جملہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا کہ جو سنتا ہے بہرحال وہ پہلی نظر میں متاثر ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا بات تو بالکل صحیح کہہ جا رہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا لیکن اس جملے کی آر میں ایک عقیدہ لوگوں کے درمیان رائج کر دیا گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے حقیقت میں بندے کا فعل اللہ ہی کا فعل ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں صلاوات پڑھے بہر 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 اللہ کا فعل ہے اور اس عقیدے کے ماننے والوں کو قدریہ کہا گیا ہے سلاوات پر محمد اللہ قدریہ لیکن یہ وہ موضوعات ہیں جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے اور اگر کوئی عالم گفتگو کرتا بھی ہے تو وہ اپنے میار کے مطابق گفتگو کرتا ہے جو بزرگوں کی سمجھ میں آتی ہے لیکن نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتی میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ عدق ترین موضوعات کو سمجھ رہے ہیں اب عدق ترین موضوعات کو آسان لفظوں میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اب جہاں تک لسانیاز سے لطف حاصل کرنے کا سوال ہے تو وہ ہم شیر کہنے میں پورا کر لیتے ہیں سلاوات مجلس ہم آسان لفظوں میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ بات جہواب تک پہنچ جائے تو اب ایک عقیدہ لوگوں کے درمیان رائد ہو گیا قدریہ قدریہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر فعل کو اللہ کی طرف نسبت دی جائے کہ جو بھی فعل سرزت ہوتا ہے جو بندہ جو فعل کرتا ہے وہ حقیقت میں بندے کا فعل نہیں ہوتا بندے کا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کا عمل ہوتا ہے اور یہ عقیدہ جو رائد کیا گیا وہ صرف اور صرف کسی لیے رائد کیا گیا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نبی کے بعد مولا علی کے ان کے حق سے کیوں محروم کیا گیا بی بی فاطمہ زہرہ سے فتح کیوں چھینا گیا مولا علی کے سر پر ضربت کیوں لگی امام حسن کو زہر کیوں بھیجوایا گیا اور امام حسن کو زہر کیوں دلوایا گیا اور امام حسین کو کربلا میں کیوں شہید کیا گیا تو فوراں یہ کہہ کر مجرمین کو بچا لیا جائے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہوتا یہ قدریہ کا عقیدہ جو ہے یہ اسی لیے گڑھا گیا لوگوں کے درمیان رائج کیا گیا تاکہ مجرمین کو کسی طرح سے بچا لیا جائے کہ بھئی ان کی غلطی نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہوتا امام معصوم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ حقیقت میں فیل کس کا ہوتا ہے دیکھیں میں موضوع سے الگ تو نہیں حقیقت میں فیل کس کی طرف منصوب ہوتا ہے فیل کس کا ہوتا ہے تو امام نے فرمایا کہ دیکھوئے جب کوئی فیل سرزت ہوتا ہے یعنی جب کوئی عمل وجود میں آتا ہے کوئی بھی کام ہو تو امام نے فرمایا کہ وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا سنیے دیکھیں نہات پڑھا لکھا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے عزیزوں امام کے مولا حسین کے عوام بھی خواست ہوتے ہیں ایک صلابات پڑھا ہے بر محمد وآلہ ایک صلابات پڑھا ہے بر محمد وآلہ آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کریں گا سنیے پوری توجہ کے ساتھ عزیزوں تو امام نے فرمایا کہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا یا تو یہ مانو کہ یہ فیل جو ہے یہ اللہ کی طرف منصوب ہے یہ فیل اللہ کا فیل ہے کوئی بھی کام ہو تو یہ تو یہ مانو کہ یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کا فیل ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ مانو کہ اس فیل میں دونوں شریک ہیں بندہ بھی شریک ہے اور اللہ بھی شریک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کرو کہ یہ بندے کا فیل ہے یہ اللہ کا فیل نہیں ہے امام نے فرمایا کہ پہلی صورت میں اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر فیل کو اللہ کی طرف نزبت ہے تو اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پھر اسے سزا کس بات کی دی جا رہی ہے جب فیل اللہ نے کیا تو پھر بندے کو سزا کیسے صلاوات پڑھتے بار بحمد وعال بحمد جب فیل بندے نے کیا جب فیل بندے نے کیا جب فیل اللہ نے کیا تو پھر سزا بندے کو کیوں دی جارہی ہے بندے کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے فرمایا اگر دوسری بات مانی جائے کہ فیل میں دونوں شریک ہیں اللہ بھی اور بندہ بھی تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دو مل کر ایک جرم کر رہے ہیں تو پھر ایک کو سزا کیوں دی جا رہی ہے دوسرے کو تھوڑا ایک مجھے سلوات پڑھے بار محمد یہ امام دے جواب اب امام کی بات ایک سلوات طور پہننا پڑے گی کہ امام نے فرمایا کہ اس لیے تیسری سورت وہی درست ہے کہ فیل حقیقت میں بندے کا ہوتا ہے فیل بندے کا ہوتا ہے فیل کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے اور اگر بندے کی طرف فیل کی نسبت نہ ہو تو پھر جنت و جہنم کے ہونے سے کیا فائدہ پھر سزا و جزا سے کیا فائدہ پھر قیامت میں حساب و کتاب سے کیا فائدہ پھر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لہذا آپ سزا و جزا سے کیا فائدہ دیکھیں ایک جملہ میں صرف اس لیے آپ کی خطبت میں ارز کر دوں کہ کوئی یہ نہ سوچیں کہ میں سن کے پڑھنا ہوں بلکہ یہ بات آپ سمجھیں کہ میں پڑھن کے پڑھنا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں اس مسئلے میں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز کا اللہ کو علم ہوتا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ ابلیس یہ کرنے والا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ نمرود ایسا کرے گا اللہ جانتا تھا کہ فیرون ایسا کرے گا بے شک اللہ جانتا تھا کہ اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں تھی اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں تھی لیکن یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شیطان ایسا کرے گا لیکن اللہ نے اسے پہلے سزا نہیں دی کیوں سزا نہیں دی کہ اگر اللہ اسے پہلے ہی سزا دے دیتا تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوتا کہ اس کا جرم کیا ہے سمجھ اگر اللہ پہلے ہی سزا دے دیتا تو معلوم کیسے ہوتا کہ اس کا جرم کیا ہے کہ فیرون اپنی خدایی کا اعلان کرتا رہا اللہ خاموش رہا اللہ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا نمرود نے جنت بنائی نمرود نے جناب ابراہیم کو پریشان کیا آتش نمرود بھڑکائی لیکن اللہ نے پہلے ہی مندل پر اس کو ختم نہیں کیا جب مناسب سمجھا تب اسے صدا دی کیا سمجھے آپ جب مناسب سمجھا تب اسے صدا دی جب مناسب سمجھا تب فیرون کو صدا دی جب مناسب سمجھا تب نمرود کو صدا دی پر وردگار پہلے ہی مندل پر تو صدا دے دے ہو سکتا ہے جوابِ خدرت آئے کہ صدا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ صدا دے دو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا سننا ہے آپ کا نہیں سننا ہے جو یہ سوچتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ جلدی صدا دے دو ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ جتنی بھی سرکشی کرے اسے پلٹ کے ہماری ہی طرف آنا ہے اب اس سے بہتر کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ بندہ جتنی بھی سرکشی کرے اسے پلٹ کے میری ہی طرف آنا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے خلافت کے لیے تلوار جو نہیں نکالی اسی لیے نہیں نکالی علی کو معلوم تھا کہ موقع حاصل جانے والا نہیں ہے یہ خلافت کتنی ہی سرکشی کرے ایک دن میرے دروازے دیکھیں عزیزوں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے میں کہا صاحب مولا علی خاموش رہے مولا علی خاموش رہے میں نے کہیں پڑھا دے کسی چھوٹی سی مجلس میں لیکن اس وقت جیتا رہا ہے کہ اس بنجمے کے سامنے ارز کر دوں میں کہا مولا علی خاموش رہے ہم نے کہا کتنے دن خاموش رہے کہا پچیس سال خاموش رہے پچیس سال علی خاموش رہے کس کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف مولا علی خاموش رہے میں اس بنجمے کے سامنے کہتا ہوں نبی کی زندگی کتنے سال کی کہا تیر سٹھ سال کی تیر سٹھ سال نبی دنیا میں رہے تبلیغ کتنے دن کی تئیس سال چالیس سال تک نبی خاموش رہے کیا سننا ہے آپ تئیس سال تک نہیں سننا ہے آپ تئیس سال تک نبی خاموش رہے لاد کی پرستش ہوتی رہی منات کی پوجہ ہوتی رہی حبل کے آگے لوگ سر جھکاتے رہے نبی خاموش رہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ کیا نبی کی چالیس سال کی خاموشی کی وجہ سے لاد کی خدای ثابت ہوتی ہے منات کی خدای ثابت ہوتی ہے حُبَل کی خدائی ثابت ہوتی ہے 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 ایک سلامات بڑھ پڑھ محمد ہے کہا نہیں نلات کی خدائی ثابت ہوتی ہے نمنات کی خدائی ثابت ہوتی ہے نمہ حُبَل کی خدائی ثابت ہوتی ہے اب ایک بات میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ شاید یہاں کے سارا مجمع تسلیم نہ کرے لیکن عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھئی محمد چالیس سال تک خاموش رہے پندرہ سال میں بیٹا یا لڑکا بالی ہوتا ہے چودہ سال کے بعد میں کیا عرض کر رہا ہوں تو چالیس سال کی زندگی میں نبی کی اگر پندرہ سال نکال دو تو کتنے سال بچے ہائے 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 آپ کوئی پہنچو ہی نہیں میں کہاں لیا آپ کو خدا کے لیے بھائی بیلار ہوئی ہم نے نہیں چلا ہے تو پچیس سال نبی لاد کے سامنے مناد کے سامنے حبل کے سامنے خاموش رہے یا نہیں رہے کہ خاموش رہے اما جتنے دن نبی ان کے سامنے خاموش رہے اتنے ہی دن آلی اتنے ہی دن رہے ہیں بس قبلہ تو بات کہاں سے کہاں آگئی تمہیں اٹھ جگر رہا تھا کہ اللہ کے علم تو سب کچھ ہے اللہ جانتا ہے کہ صبح کو ہم نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ اس سال ہم رودہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ مستطیح ہو جائے گا تو حد کے لیے جائے گا یا نہیں جائے گا اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے کسی فیل کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی اب جو جملہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ بات سمجھنے کہ میں اسٹیڈی کر کے پڑھ لاؤں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں ارے بھائیہ کسی بات کا اللہ کے علم میں ہونا اس فیل کی علت نہیں کہلاتی ایک صلوات اور پڑھ ہے بلوحمد و حالی وحمد یہ ایک جملہ میں نے عرض کیا کہ جو علماء نے تحریر کیا اپنی کتابوں میں قدر کے سلسلے میں اب سنی آزیزوں قدریہ کے خلاف مولا کائنات کی گفتبو قدریہ کے خلاف دیکھیں پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ قدرِ الٰہی کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہر مسلمان یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے کہ بھئی میں راضی بر رضا الٰہی ہوں کہاں بھئی مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو راضی بر رضا الٰہی ہوں جو اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر راضی ہیں تو جب ہر مسلمان راضی بر رضا الٰہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنے لوگ کافر کیسے ہو گئے کیا سن رایا خدا کے لئے بہت بیتار ہو کر سنیئے اتنے لوگ کافر کیسے ہو گئے اللہ قرآن میں صاف صاف کر اللہ یرزا لے باد ہل کفر اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا کفر پر اللہ راضی نہیں ہے تو جب وہ راضی نہیں ہے تو یہ کافر ہوئے کیسے سنیں نہیں آپ نے میں کچھ آس کر گیا بھائی خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئے جب وہ راضی نہیں ہے آپ کہنا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا کیسے اب پھر اگر مان بھی لیجائے کہ یہ کافر ہو گئے تو چلیے ان کو جانے دیجئے اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر مسلمان راضی برزا الہی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی یہ کافر ہو گئے اللہ کی مرضی سے تو جب یہ اللہ کی مرضی سے کافر ہو گئے تو پھر کندے پر بستہ لاکھ کے تبلیغ کی ضرورت کیا ہے موسیقا ہے 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 aa دیکھیں قبلہ میں صرف آج یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا عمل اسی بندے کا عمل ہے آپ اس چیز کو سمجھئے مثلا مولا علی کی بات ارز کرنے سے پہلے ارز کر رہا ہوں مثلا سورہ دہر پڑھئے سورہ دہر سورہ دہر میں خدا بندی علم کی ارشاد فرمارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اطا علی الانسان ہین ام من الدہر اللہ ام شایم مذکورا انہا خلق لن انسانا من نتفتن ام شادن نبتلی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نتفے سے پیدا کیا سمیع و بصیر بنایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماعت و بسارت کی قوت اللہ نے اطا کی سمجھ رہا ہے اطا اسی نے کی اس کے آگے کیا کہا جا رہا اِنَّا حَدَنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا نہیں گوھر کیا آپ نے اِمَّا شَاکِرًا نہیں سمجھ رہے آپ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا اللہ کہا ہے ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا قبر کرو ایک سلاوات پڑھے پر محمد وآلِ محمد خوف نہیں کیا سمجھ رہے آپ یا نہیں ایک سلاوات پڑھے پر محمد وآلِ محمد اب آپ بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں اُماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اب رہبر بھیجنا ہمارا کام رہنما بھیجنا ہمارا کام نبی بنانا ہمارا کام رسول بنانا ہمارا کام کتاب نازل کرنا ہمارا کام کعبہ کو قبلہ بنانا ہمارا کام تمہارا کام کیا ہے؟ کعب تمہیں اختیار ہے چاہے شکر کرو یا قفر کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شکر کر رہے ہو تو یہ بھی تمہارا عمل ہے کفر کر رہے ہو تو یہ بھی تمہارا عمل کفر کر رہے ہو تو یہ بھی تمہارا عمل ہے اب سنیے اپنے مولا کی بات اپنے مولا کی بات سنی دیکھیں الحمدللہ مجلس میں جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں سب کے سب نمازیں ما شاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن میں بار بار آت کل مجلسوں میں یہ بات ضرور پڑھنا ہوں کہ آپ خالی نماز پڑھئے نہیں بلکہ نماز کے بارے میں معلومات بھی فرہم کیجئے واجبات نماز کیا ہیں مبتلات نماز کیا ہیں مستحبات نماز کیا ہیں سمجھ رہے ہیں مستحبات نماز کیا ہیں انتہائی ہے کہ ہر شخص کو فردن فردن معلوم ہونا چاہیے کہ شکیات نماز کیا ہیں ایک صلاحات بڑھے بھر محمد و عالی رحمت قبلہ دیکھئے مجھے معاف کیجئے کہ خرابی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ہوم ورک بھی کلاس میں کرانا چاہتے ہیں کسی مولانا نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے مولانا کیوں بتائیں گے تمہیں اممہ نے کیوں نہیں بتایا ایک صلاحات بڑھے بھر محمد و عالی محمد یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ انزار سیتہ پوری بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں جتے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نصیر آبادی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے افتار انمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نگر مجیدی صاحب ہیں جتنے لوگ ہیں ان سب سے آپ پوچھئے ان کو نماز پڑھنا ہمارے باپ نے سکھایا ہماری ماں نے سکھایا کسی کے دادا نے سکھایا کسی کے نانا نے سکھایا تو گھر کے بزرگوں ہی نے تو سکھایا نا گھر کے بزرگی تو سکھاتے ہیں مسئلہ تو یہی ہے بھائی کہ جو کام گھر والوں کا ہے وہ بھی آپ چاہتے ہیں مولی صاحب کریں زاکر کریں خطیب کریں یہ خجبو غریب بات ہے گھر والوں کام ہے یا نہیں تماشا کبلہ میں این fees کرنا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو کسی مولوینی یا مولا ہے نہیں ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ بھئی شقیات نماز کیا ہے مبتلات نماز کیا ہے واجبات نماز کیا ہیں عرکان نماز کیا ہیں واجبات میں اور عرکان میں کیا فرق ہے ایک صلوات پڑھا کر بھائی محمد وعالم اور بھائیہ یہ سب معلوم ہونا بہت ضروری ہے آپ کہیں گے کیوں ضروری ہے ہم تو نماز پڑھ لیتے نہیں ایسے نہیں بہت ضروری ہے یہ سب معلوم ہونا آپ کہیں گے کیوں ضروری ہے ٹرین چھوٹی جا رہی ہے نماز پڑھنا ہے اب اگر معلوم ہو کہ مستحبات کیا ہیں و واجبات کیا ہیں سمجھے ہیں آپ تو پھر نماز کو مختصر کرنا آئے گا کہ کیسے جلدی سے پڑھ لیں ایک سلاوات پڑھا بر وحمد و حال اگر پتہ ہی نہیں تو کیا کریں ایک سلاوات اور پڑھا بر وحمد و حال یہ ساری باتیں جو ہیں معلوم ہونا چاہیے نا یا نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ساری باتیں انسان کو معلوم ہونا چاہیے تو نماز کے بارے معلومات ضروری ہیں دیکھیں سنیے اب جو میں عرض کر رہا ہوں نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں حرکت کے عالم میں کوئی جملہ نہیں کہا جاتا یہ سمجھے حرکت کے عالم میں کوئی جملہ نماز میں ایک کے علاوہ نہیں کہا جاتا آپ نے نیت کی تکبیر کہی اللہ اکبر سنیے اللہ اکبر کیسے کہیں گے کہ جب تک اللہ اکبر کی رین آدھا ہو جائے ہاتھ بلند رہیں ایک سلاوات پڑھا بر وحمد و حال جب تک ایسے پڑھی جاتی ہے نماز ایک سلاوات اور پڑھا بر وحمد و حال خالی یہی تبلیغ پر نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو امہ یہ چھوڑ کے نماز پڑھو امہ تم چھوڑ کے نماز پڑھو ایک سلاوات پڑھے بر وحمد و حال کیا ہے منکت والی باتیں ہیں آتا جاتا کچھ ہے ایک سلاوات پڑھے بر وحمد و حال ایک سلاوات اور پڑھے بر وحمد و حال آپ مجھے انصاف سے بتائیے بھائی بلکل بلکل ساپ ساپ آپ مجھے بتائیے کہ کیا جب تک آزائے حسین کے لیے دو جملے تنز کے نہ کہے گائیں اس وقت تک نماز کی تولیر ممکن نہیں ہے ایک سلاوات اور پڑھے بر وحمد و حال تماشا بنا رکھا ہے لوگن بلکل تماشا بنا رکھا ہے پس آس منٹ ماتم کرنے والے پانچ منٹ مسلح پر کھڑے نہیں ہوتے اما تمہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ دن بھر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے جو کہہ رو پانچ منٹ نہیں کھڑے ہوتے ایک سلاوات پڑھے بر وحمد و حال سلاوات پڑھے بر وحمد و حال کون تھی تاتھی یہی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے اس کے صدقے میں نمازی بن جاتے ہیں ایک سلاوات اور پڑھے بر وحمد و حال اے بھئیہ نماز بھی تو اہل بیتی سے ملی ہے یا کسی اور سے ملی ہے کسی اور سے ملی ہے نماز آل محمدی سے ملی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں صاحب ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے وہی سمزادی کچھ اور کہتا ہے مقصد نماز کو دیکھو تو سمجھ میں آئے وہ کہتے ہیں صاحب ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے ہر شیعہ ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے ہر شیعہ ہرش، ہر شیعہ روش ہرہ دیکھیں قبلہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تبلیغ کا مطلب چڑھانا نہیں ہوتا ہے کسی کو چڑھائیے نہیں اس لیے کہ جب آپ چڑھاتے ہیں تو اس کے رییکشن میں بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں میرے خیال میں آپ پیری بات سمجھ گئے میرا اشارہ سمجھ گئے لہذا تبلیغ جو کی جائے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ کی جائے سو سمجھ کی جائے لوگوں سے کہا جائے کہ نماز پڑھو بیٹا نماز پڑھو بغیر نماز کے کام نہیں ہونا ہم تو سمجھتے ہیں مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لہذا اب یہ باتیں ہی بتانے کی ضرورت ہے گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر والوں بتائیں لیکن بہرحال نہیں بتا رہا تو چلیے ہم ہی بتا رہے ہیں کہ نماز میں حرکت کے عالم ہیں حالانکہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں یہ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے ان تمام تر چیزوں سے واقف ہیں میں بھی انہی سے سن کے آپ کو بتا رہا ہوں پوری توجہ آپ ادرات کی جاتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چملہ نماز میں حرکت کے عالم میں نہیں کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا جیسے آپ رکو میں گئے تو یہ جو طریقہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ رکو میں جاتے جاتے سبحانہ ربی اللہ عزیم وہ بے حمدہ وہ کھڑے ہو گئے تو نماز نہیں ہوتی خبلہ ہمارے بیٹھوں میں ہمیں سے پوچھے نماز نہیں ہوتی جب پورے طور پر رکو میں چلے جائیے سمجھ رہے ہیں پورے طور پر رکو میں چلے جائیے جھگ جائیے اس کے بعد کہیے سبحانہ ربی اللہ عزیم اور جب پورے طور پر ذکر رکو کر لیجے چاہے ایک بار دو بار یا تین بار ایک بار تو واجب ہے دو بار تین بار کر لیے ملتحب ہے تو اس کے بعد آپ سر اٹھائیے اور پھر بیٹھ میں بھی کچھ نہیں کہنا ہے یہ سمجھ اللہ جو کہنا ہے جو اٹھتے ہوئے نہیں کہنا بلکہ اٹھنے کے بعد کہنا ہے سمجھ رہے ہیں ایک سلاوات بڑھے بار محمد و حالی محمد میرے خیال میں یہ باتیں تمام حضرات جانتے ہیں جانتے ہیں قبل ہے تو جب کھڑے ہو جائیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں قیام کے عالم میں تب کہنا ہے سمجھ اللہ یہ بھی تب کہنا ہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر اسی پوزیشن میں اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اب سجدے میں جاتے جاتے ذکر سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ جب سجدے میں چلے جائیں پورے ارکان سجدہ زمین سے لگ جائیں اور کریں آپ پیشانی زمین پر ہو ہتیلیاں زمین پر ہو گھٹنے زمین پر ہو سنوہیں آپ گھٹنے زمین کے ہو پیر کے دونوں ہم اٹھے زمین سے مل رہے ہو آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ پیر کے ہم اٹھے کے ناخون بھی اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ ہم اٹھے زمین سے نہ ملیں اسلام انسان کو میلہ کچھلہ رہنہ نہیں سکھاتا ایک سلوات اور پڑھے بر محمد و آلے محمد دیکھیں میں بیسے کوشش کرتا ہوں کہ مجلس وقت کے اندر تمام ہو جائے لیکن آج مجھے یہاں کے بعد کوئی اور مجلس نہیں پہنے ایک سلوات پڑھے بر محمد و آلے محمد و آلے محمد سنوہیں 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 تو اسلام جہاں وہ ملہ کچھلہ رہنا نہیں سکھاتا ہے یہ جو کچھ لوگ آپ کے سامنے آجو ہیں کہ یہ صاحب کون ہے میں کہا صاحب یہ چار ساتھ سے نہائے نہیں پانچ ساتھ سے انہوں نے داری نہیں بنائی خط نہیں بنایا بڑے بڑے بال نہ اٹھنے کی تعمیر نہ بیٹھنے کی تعمیر نہ کھانے کی تعمیر نہ خون بڑے ہوئے ہیں نہ خونوں میں مائل ہے مائل ہے کچھ آئے لے ہم نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ولی اللہ ہیں سبحان اللہ کیا سن رہا یہاں بھائی ہم نے پیدا بھئی یہ کون ہے یہ کون ہے میں نے کہا یہ ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے اما جو آدمی کہنے کے لائق نہ ہو سمجھ رہے ہیں آپ جو آدمی کہنے کے لائق نہ ہو اس کو لوگ ولی اللہ کہہ رہے ہیں خدا بندی عالم کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے خطیب آل محمد علامہ سید عزار حسن سیدی صاحب قبلہ کو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما دے تھے وہ فرما دے تھے کہ ایک غدیر کے ولی کو ولی نہ کہنے کی صدا یہ ملی کہ ہر باغل کو ولی کہنا پڑا یقی ہے یقی ہے نقی ہے نگرہ ندر خوبص میں بیمار بہتے آتا ہے نظر خود میں بیمار بہت ہے غزِ علی کا شینے میں غبار بہت ہے تو ضروری نہیں نامِ علی لے کے ہی پرخو اوچی تری تکنوں سے یہ شلوار بہت ہے سنیے غبلہ سنیے غبلہ دیکھئے اپنے مطلب کی باتیں خوب لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں اپنے مطلب کی باتیں خوب سمجھ میں آ رہی ہیں اجتماع ہو رہا ہے بہر لکھاؤ اَن نَزَافَتُ مِنَ الْاِمَان اَن نَزَافَتُ مِنَ الْاِمَان اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے ہم نے سب جگہاں دیکھا بہریوں کا پرگرام ہو رہا تھا بمبئی میں بہری محلے میں زینبیہ کے پاس وہاں بھی لکھا ہوا تھا اَن نَزَافَتُ مِنَ الْاِمَان صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اللہ기에 بھر سارے مسلمانوں کی سمجھ میں آتا ہے اَن نَزَافَتُ مِنَ الْاِمَان صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اما جو نصف ایمان ہے وہ سمن میں آ رہا ہے اور جو کل ایمان ہے وہ سمن میں آ رہا ہے غور کیجئے قبلہ قیامت کا جملہ ہے قیامت کا جملہ ہے مجھے اس بات کے مکمل احساس رہتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں ایسے ہیں جو اپنے وطن میں اشرہ اولہ کرتے ہیں میں نے اشرہ اولہ میں یہ جملہ کہا تھا حالانکہ ماں کی کوئی چیز میں یہاں ریپیٹ نہیں کرتا لیکن یہ چیز تحفتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں ماں بھی میں نے پڑھا تھا میں نے کہا بھئی صفائی کیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے علی کون ہے کہ کل ایمان ہے تو اب دونوں حدیثوں میں کچھ رب دھونا چاہیے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے علی کل ایمان ہے لہذا جہاں ذرا سی بھی گندگی ہوتی ہے علی سمجھ میں نے یاد ہے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بھئیہ صاف سترے رہنے کی ضرورت ہے اسلام یہی سکھاتا ہے انسان کو تو پیر کے ناخون بھی اتنے بڑے نہ ہوں کہ سجدہ باطل ہو جائے سمجھ رہے ہیں آپ دونوں انگوٹوں کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے اور جب مکمل طور پر سجدے میں چلے جائیے کہ پیشانی بھی زمین پہ ہے ہتہلیاں بھی زمین پہ ہیں اور بلکل کنفرم ہو جائے کہ پیر کے ہنگوٹے بھی زمین پہ ہیں تب کہیے سبحانہ ربی العلا وحمد اور کیا آپ نے یہ تین بار کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی تین بار کہیں تو کم سے کم ایک بار تو اس حالت میں ہو ہی جائے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا سلوات اور پڑھا بار محمد وعال اس لیے بھی لیکن بہرحال تینوں مرتبہ جو کہا جائے اسی آر میں کہا جائے تو عجر میں اور سواب میں اور زیادہ اضافہ ہوگا تو سجدے کے عالم میں اس کے بعد جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں بیٹھ جائیں پورے طور پر بیٹھ جائیں تب کہیں استغفراللہ ربی وعطیقہ یہ نہیں کہ سر اٹھا رہے ہیں استغفراللہ ربی وعطیقہ اور پھر سر جلدی سے سبحانہ ربی وعطیقہ اتنے جلدی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہاں اتنا کھبرا کے کئی بھاگی نہیں جاری اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک سلاوات بڑھے بعد پہلے بہر محمد وعالی بہمم اوہ عزیزوں حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ نماز میں تو اتنی جلدی اور بعد میں لمبی لمبی تاخیبات پڑھنا ہے ایک سلاوات اور پڑھے باجب نماز ہے وہ پورے عرقان کے ساتھ ادا ہو جائے سمجھ رہے ہیں مکمل طور پر نماز ادا ہو جائے اب اس کے پاس وقت ہے تو آپ تصویع فاطمہ زہرہ بہت اجز ہے اس کو تو پڑھنا نہیں ہے اب اس کے بعد جو باقی تاقیبات ہیں تو وقت ہے تو وہ پڑھ لی جائے تو اس کو ترحیہ جا سکتا ہے لیکن کم سے کم نماز پورے طور پر بلکہ درست طریقے سے قبلہ میں نے غلط تو نہیں کوئی بات عرض کی پورے طور پر پڑھ جائے استغفراللہ ربی واتو بولے وہ بھی اٹھ کے تشہود وہ بھی بیٹے ہوئے تو کوئی بھی جملہ نماز میں حرکت کے عالم میں نہیں کہا جاتا ایک جملہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لیے یہ کہ وہ بیٹھے ہوئے جائے کھڑے ہو کے نہیں کہا جا سکتا وہ اٹھتے ہوئے کہنا ہے وہ اٹھتے ہوئے کہنا ہے کیا کہنا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں سنیے قبلہ میں اپنے موضوع سے الگ و الگ نہیں ہوں تو بیچ میں بات آگئی تھی تو عرض کر دیا قضاء قدر پر بولتے ہوئے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف منصوب ہے فرمایا کہ جب ہم بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اب دیکھتا ہوں کون مولا کی بات کو سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا کہ بہول اللہ وقوت ہی اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں میں اللہ کی نہیں گوھر گیا آپ نے میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں یعنی طاقت تو اس نے دی ہے لیکن اٹھنے بیٹھنے کا عمل اس کا نہیں ہے میرا ہے صلاح آپ نے اعنیزنا طاقت اس نے دیا ہے لیکن اٹھنے بیٹھنے کا عمل میرا ہے میں نے مولا نے کہا کہ میں یہ جملہ کر کے میں یہ جملہ کہہ کر قدریہ سے اظہار برات کرتا ہوں صلاوات بڑھا بر محمد ایک صلاوات بڑھا بر محمد یہ جملہ جو ہے یہ قدریہ سے اظہار برات ہے کہ دیکھو طاقت وہ دیتا ہے لیکن اٹھنا بھی میرا عمل ہے اور بیٹھنا بھی میرا عمل یہی دین ہے بھائی ایک صلاوات بڑھا بر محمد تو فیل کو جو نسبت ہے وہ ہماری طرف ہے اللہ کی طرف فیل کو نسبت دے کر کسی گناہگاہ کو بچایا نہیں جا سکتا لیکن اللہ کا جو فیل ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کے مخصوص و معصوم بندوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے معصوم بندوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے رسول اللہ نے سنگریزے پھیکے کنکریاں پھیکی جنگ حنین میں سنگریزے اٹھا کے پھیکے اللہ نے کیا کہا وما رمائتا دیکھیں فیل ہے یا نہیں وما رمائتا اس رمائتا ولیکن اللہ رمائتا نہیں پھیکے آپ نے سنگریزے مگر یہ کہ اللہ نے پھیکے کیا سنا آپ ان کا عمل اللہ کا عمل ایک سلاوات پڑھیں محمد وآلہ ان کا عمل اللہ کا عمل ان کا عمل اللہ کا عمل ہے سن رہے ہیں آپ ان کا عمل اللہ کا عمل وما جنت قوان الہواء ان ہوا اللہ وحجن جوہا ان کا قول اللہ کا قول یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو وحی ہوتی ہے جو وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ان کی شان ہے لیکن عزیزوں کچھ اور بندے بھی ہیں جو اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے علم ججد کا یتیم ان فاوا ایک سلاوات پڑھیں محمد وآلہ وہ اور نہیں کیا ہے آپ نے اللہ کہہ رہا ہے علم ججد کا یتیم ان فاوا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی ہم نے تمہیں آغوش عطا کی وہ وجد کا آئلن واغنا اور آپ مفلس تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا آپ مفلس تھے آپ مفلس تھے خدا کے لیے بیدار ہوئیے ہم نے آپ وہ غنی کیا تم کہتو یہ غنی وہ غنی اما بھئیہ یہ غنی ہوئے تم ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ رسول کے پاس آنے جب پہلے سے غنی تھے یا بعد میں غنی ہوئے ایک سلاوات پڑھے پر محمد وہ آل واغ دیکھئے جو لوگ صاحبِ ذوق ہیں ان کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ پہننا چاہتے ہیں ایک کتاب شاید آپ کو مل جائے مشکل سے ملے گی تنظیح الانصاب غیر شیعہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے تنظیح الانصاب اس پہ انہوں نے تمام تر لوگوں کے لیے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ کون کون کیا تھا کیسا تھا کس کی ماں کے نکاح کس انداز سے ہوا اور کس کے باپ کا کیا پیشہ تھا اور کون کیا کرتا تھا اور کس کا دھندہ کیا تھا اور کس طرح سے آجو کا فراہم کرتا تھا ساری چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں تنظیح الانصاب میں اس میں آپ دیکھ لیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول کے پاس آنے سے پہلے سے گنی تھے یا بعد میں گنی ہوئے سمجھا ہے ایک سالوات پڑھا ہے پر محمد و حالدہ پاس آگے گنی ہوئے نا لیکن یہ بتاؤ کہ رسول کو گنی کس کے ذریعے سے کیا گیا سمجھ رہے ہیں آپ رسول کو گنی کس کے ذریعے سے کیا گیا کہ وہ جناب خدیجہ ہیں جن کی دولت سے محمد گنی ہوئے اب سمجھ میں آیا کہ یہ جناب ابو طالب ہیں جناب ابو طالب ہیں جنہوں نے محنت بھی اور دولت بھی سنیئے جو میں عرض کر رہا ہوں خدا کے لئے بہت بیدار ہو کے سنیئے یہ بھی ایک پروپاگنڈا ہے کہ خالی ابو طالب کی محنت اور خدیجہ کی دولت نہیں جناب ابو طالب نے اپنا مال بھی غرض کیا سمجھ رہے ہیں یہ جناب ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی دے خانہ کعبہ کے متولی دے یہ دور دھولی تھا کہ جو بے روزگار ہے اسے متولی بنا دو ایک صلوات بڑا بڑا محمد یہ دمانہ تھوڑی تھا وہاں تو متولی وہ ہوتا تھا کہ جو صاحب حیثیت ہوتا تھا سمجھیا وہاں جو صاحب حیثیت ہوتا تھا وہ متولی ہوتا تھا وہ کماتا تھا اپنی تجارت سے اپنے بزنس سے پیسہ ان کرتا تھا کماتا تھا اس کے بعد اپنی کمائی کو خانہ کعبہ پر خرچ کرتا تھا وہ ہوتا تھا کعبہ کا متولی سمجھ رہے ہیں یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ متولی تھے ایک صلوات پڑے بڑا محمد وہ کعبہ کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا ساری خلقہ جادی تھے حج کے لیے ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا اس وقت بھی مشکل ہے اس وقت کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا کھانے کا انتظام کرنا اور بہت سے لوگ لیے لباس کا انتظام کرنا رہنے کا انتظام کرنا یہ سارے کام جو تھے جو کعبہ کا متولی تھا وہ کرتا تھا تو جناب ابو طالب کوئی مفلس آدمی نہیں تھے انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا اور ساتھ ساتھ جناب ابو طالب نے محنت بھی کی اور فرمائیے گا طاقت بھی خرچ کی محنت بھی کی اور جناب ابو طالب نے اپنا مال بھی خرچ کیا جناب خدیجہ نے اپنے مال سے محمد کو غنی کر دی اللہ نے دونوں طرح اشارے کی علم ججب کا یتیمن فعابا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے ہم نے تمہیں پناہ دی بڑی قیمتی بات میں آگے خدمت میں عرض کر رہا ہوں تم مفلس تھے نادار تھے ہم نے تمہیں غنی کر دیا ایک آیت میں ابو طالب کا تذکرہ ایک آیت میں خدیجہ کا تذکرہ ہائے 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 سن رہے ہیں آپ نے نہیں سن رہے ہیں اور اسی سورہ زہا کی آخری آیت پڑھئے اللہ کیا کہہ رہا ہم نے جو نعمتیں تمہیں دی ان کو بیان کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہمیں نہیں ہیں اللہ محمد کو حکم دے رہا ہے ابو طالب میں فضائق پڑھو خدیجہ ایک صلوات بڑھ محمد و آلے محمد پڑھو اللہ ہوا اکبر 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 بس حدیقوں میرے خال میں آپ تھک گئے بس بات تمام ہو رہی ہے آج یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے سنگریزے اٹھا کے پھیکے تو اللہ نے کہا وما رمہتا اس رمہتا ولا کن اللہ حرما نقل کرتے ہوئے جنگ جمل میں ایک خاتون نے کیا سنگریزے اٹھا کے علی کے لشکر کی طرف پھیکے یہ سوٹی شاید یہاں بھی کوئی پکار کے کہے گا شاید کسی کو یاد آ جائے وما رمہتا اس رمہتا ولیکن اللہ حرما لیکن جیسے انہوں نے سنگریزے پھیکے ادھر سے مالک ایشتر نے باواد بلند کہا وما رمہتا اس رمہتا یہ سوٹی ہمارے فیور میں کچھ کہا جا رہا ہے لیکن مالک ایشتر جیسا ذہین انہوں نے فرمایا وما رمہتا اس رمہتا ولیکن شیطانا رمہ سلوید بروحمد بار بہت خبلا جنگ ہنائن میں پیغمبر اسلام نے سنگریزے اٹھائے اور شاید بہت سے حضرات کو اس بات کا علم نہ ہو بزرگ تو جانتے ہوں گے لیکن بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیغمبر اسلام کا جو گھوڑا تھا اس کو دل دل کہا جاتا ہے دل دل کیوں کہا جاتا ہے دل دل اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب سب پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگے پیغمبر تنہا رہ گئے اور اس وقت پیغمبر نے سنگریزے پھیکے تو اس وقت پیغمبر نے اپنے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا اور اشارہ کیا دل دل کیا سن رہا ہے مجموع پیغمبر نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا کہا دل دل جب پیغمبر نے کہا دل دل تو گھوڑے نے اپنے پیٹ کو زمین سے ملا دیا کیا سن رہا ہے خدا کے لئے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئی ہے گھوڑے نے ایسا کم ہوتا ہے گھوڑے کی پوچھ سے لوگ گھوڑا کھڑا رہتا ہے لوگ اترتے ہیں لیکن گھوڑے نے اپنے پیٹ کو زمین سے ملا دیا جب پیٹ کو زمین سے ملایا تو پیغمبر نے جھکا سنگریزے اٹھائے جب پیغمبر نے سنگریزے اٹھائے تو گھولا کھڑا ہو گیا سمجھ رہے ہیں آپ جب نہیں سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کی سواری میں اگر جانور بھی آ جائے تو ان کی مرضی سمجھتا ہے ان کی مرضی سمجھتا ہے پیغمبر نے سنگریزے اٹھائے اور سنگریزے اٹھا کے پھیکے سنگریزے اٹھا کے پھیکے خدا کے لیے توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں وہی گھولا کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھا وہاں بھی گھولے نے اپنا پیٹ زمین سے ملایا اور کربلا میں بھی گھولے نے اپنا پیٹ زمین سے ملایا کہا جب حسین زخموں سے چور چور تھے اس لیے عزیزوں اس لیے بھی ہماری گھولے کو دل دل کہا جاتا کہا کہا حسین گھولے پر جھوم رہے ہیں زخموں سے چور چور راوی کہتا ہے وہ وقت بھی آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین نے گھولے کی گھردن میں باہر آتا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار ہے سید الشہنہ مولا آپ کو سلامت رکھیں عزیزوں آقا حسین مفتار کے دربار میں ایک دشمن بیان دے رہا ہے مفتار مفتار جب تمہارے آقا حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تو ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ابھی حسین تھکے ہوئے ہیں کیا جنگ کریں گے لیکن ایسے تلوار چلائی کہ خیبر و خندق کی لڑائی یاد آگئی مفتار پھر ہم نے واسطے دینا شروع کیے حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک لو حسین تمہیں ابباس کا واسطہ تلوار روک لو حسین تمہیں علی اصغر کا واسطہ تلوار روک لو الامان الامان کی آوادیں بلند ہوئیں اسی وقت ندائے غیبی آئی شاید خبیر صاحب نے اسی ندائے غیبی کو اپنے الفاظ میں نظر کیا کہ تیروں پتیر کھا چکے بس زخموں پہ زخم آ چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاشے لا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے تو ملون وہ یزید کا سپاہی مختار کے دربار میں کہتا ہے مختار اب حسین نے تلوار کے لہو کو پہنچا تلوار کو نیام میں رکھا ایک بار آسمان کی طرف دیکھا پھر سر کو جھکا لیا اب بھاگی ہوئی فوج نے پڑھنی کوئی تیر مان رہا ہے کوئی تلوار مان رہا ہے اے مختار اس وقت پھر سر نے تیس ہزار کے مخصوص لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ دہنی جانب سے حسین کو تلواریں مان جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے لگائیں جن کے پاس تیر ہیں وہ سامنے سے تیر چلائیں جن کے پاس گرد ہیں وہ حسین کی پشت پر گرد لگائیں اے مختار اب حسین کا یہ عالم تھا کہ دہنی جانب سے تلواریں پڑتی تھیں حسین بائیں جانب جھک جاتے تھے بائیں جانب سے نیزے آتے تھے حسین دہنی جانب جھک جاتے تھے سامنے سے تیر آتے تھے حسین پیچھے چھٹ جاتے تھے وہ اس پر گولتا تھا حسین گولے کی گھر دے بار بار حسین اٹھتے تھے بار بار حسین اٹھتے تھے اور ہی دو عزیزوں آپ کے سامنے مختار کہتے ہیں یہ بتا کہ تو نے کیا کیا اس وقت کہتا مختار نہ سنو تو بہتر ہے بیان کر مختار جب حسین کا یہ عالم تھا ان کے خون کے فوارے چھوڑ رہے مختار لگ رہا تھا اب حسین گھونے سے گرے جب حسین گھونے سے گرے مختار مگر یہ کہتا ہے کہ اس کا جذبہ ظلم نہیں مانا اب یہ بیان کا مختار میں نے ایک پتھر اٹھایا حسین میری طرف پڑھ رہے تھے میں حسین کی طرف دوڑا میں دوڑا حسین کی طرف اور میں نے دوڑتے ہوئے ہاتھ گھما کے پتھر حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے چلایا اے مختار وہ پتھر حسین کے لبوں پر لگا خون جاری ہو گیا خون جاری ہو گیا حسین نے آسین سے لہو کو پوچھا جناب مختار سر و سینہ پیٹ کے روئے کہ یہ بتا کہ اس کے بات کیا ہوا سن سکیں گے آپ یہ کہتا ہے کہ مختار میں دوڑ رہا تھا حسین سامنے سے آ رہے تھے میں دوڑتا ہوا حسین کے قریب پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ پتھر کی وجہ سے جو زخم آیا حسین نے آسین سے لہو کو پوچھا اور اس کے بات جڑیا اس کے طرف دے گا کاباس اللہ اکبر کہا ابباس میرے ابباس ارے تم چلے گئے لوگوں نے ہمیں مظلوم سمجھ دیا ابباس ہم اکیلے رہ گئے ابباس حزیدوں یہی وہ وقت تھا کہ جب حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور ابھی کہتا ہے حسین گھوڑے کے کان میں کچھ کہتے چلے جا رہے تھے آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے حزیدوں روایت میں تو نہیں ملتا لیکن عجب نہیں کہ کہہ رہے ہوں اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے مجھے کسی ایسے نشیب میں لے جا کے اتار دے جہاں مجھے زبا ہوتے ہوئے میری بہین زائنہ منا دیکھ لے بھائے اللہ اکبر حزیدوں گھوڑا حسین کو لے کے چلا ایک نشیب میں آیا بلکل ویسے ہی جیسے ہنین میں گھوڑے نے اپنے پیٹ کو زمین سے ملایا تھا ایسے یہاں گھوڑے نے حسین کو زمین پہ اتارا حسین رہ کے گھر میں کربتا بھی آئے اب عدیدوں لوگ حسین کی طرف پر ہیں اب حسین کا رہوار حسین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے کبھی حسین کے بدن سے تیروں کا نکالتا ہے مجھے 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 رونے کے لیے کافی ہے آئے حسین کی مظلومی کہ حسین کا رہوار حسین کے جسم سے تیروں کو کھینچ رہا ہے بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے ایک مطلبہ گھوڑے کی سمجھ میں کچھ آیا کہ شاید خیمے میں کوئی حسین کا منتظر ہے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا خیمے کا رخ کیا خیمے کے دروازے پہ آیا ٹاپے ماننا شروع کی عزیزوں حسین کی بیٹی سکینہ خیمے کے دروازے پہ آئیں ارے میرے بابا کا گھوڑا سامنے کھڑا ہوا ہے کیا دیکھا پیشانی بخون ہے زین ڈھلی ہوئی ہے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں ننے ننے ہاتھ پھیلائے گھوڑے نے سر کو چھکایا شکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے تیری پیشانی کے خون بتا رہا ہے میں یتیم ہو گئی تیری ڈھلی ہوئی زین بتا رہی ہے میرا بابا مارا گیا تیرے بدن کے تیر بتا رہا ہے سوارے توشہ رسول قتل کر دیا گیا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ زبا ہوتے ہوئے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا گھوڑے نے نبی میں زرے لایا بی بی نے رخصاروں با تماجے مارے آئے میرا بابا کربلا کے میدان میں پیاسا